اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے پرائیس کمپیریزن کی پانچ سو گس کے پلوٹوں کی ڈی ایچ ایٹی میں پانچ سو گس کے پلوٹوں میں دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس میں کتنی کلیکشن ہوئی ہے دو ہزار بائیس میں ان کا پی کریٹ کیا تھا اور دو ہزار تئیس میں اس وقت وہ کتنے ڈاؤن فال پہ آئے ہوئے ہیں اس میں کتنی کلیکشن ہوئی ہوئی ہے آج ہم اس بارے میں بات کریں گے پرائیس کمپیریزن کی یہ تیسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک سو پچیس اور دو سو گس کے پلوٹوں کو دوسری ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا تین سو گس کے پلوٹوں کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پانچ سو گس کے پلوٹوں کو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے کوئی ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں سیکٹر ٹو ڈی کی جہاں پانچ سو گس کا پلوٹ دو ہزار بائیس میں سیکٹر ٹو ڈی کا پانچ سو گس کا پلوٹ دو ہزار بائیس میں ایک کروڑ اور ستر لاکھ کا تھا جو کہ ابھی اس وقت ایک کروڑ اور پچیس لاکھ روپے کا ہے آلموسٹ پینٹالیس لاکھ روپے کا گیپ آیا ہوا ہے پینٹالیس لاکھ کی کریکشن ہوئی گی ہے سیکٹر ٹو ڈی کے پانچ سو گس کے پلوٹ میں اور یہاں سے آپ اگر اس کو خریدیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ گین مل سکتا ہے یہ اس کا بارٹم پرائیس ہے کیونکہ مارکیٹ میں اور زیادہ کم پرائیس میں یا اس سے کم پرائیس میں چیزیں کوٹ نہیں ہو رہی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکٹر ٹری کی سیکٹر ٹری اے میں پانچ سو گس کا پلوٹ دو ہزار بائیس اپریل میں ایک کروڑ اور نبی لاکھ روپے کا تھا جو اس وقت دیڑھ کروڑ روپے کا ہے چالیس لاکھ روپے کا پرائیس ڈیفرنس آیا ہوا ہے سیکٹر ٹری کی پلوٹ کی پرائیس پانچ سو گس کی تری اے کی دو کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی تھی ایک ٹائم میں وہ ٹائم تھا دو ہزار سولہ کا دو ہزار سولہ میں دو کروڑ کو بھی کروڑ کر گئی تھی اور اس کے بعد پھر کریکشن آئی طور مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آگئی سیکٹر ٹری بی کی بات کریں تو ٹری بی میں پانچ سو گس کا پلوٹ اپریل دو ہزار بائیس میں ایک کروڑ اور ستر لاکھ روپے کا تھا جو اس وقت ایک کروڑ اور پچیس لاکھ روپے کا ہے آلموسٹ پینٹالیس لاکھ روپے کی کریکشن اس میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اب بات کرتے ہیں سیکٹر ٹائف اے کی ٹائف اے میں اور ٹائف بی میں پانچ سو گس کا جو پلوٹ ہے وہ ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے کا تھا سیکٹر ٹائف اے میں اور ٹائف بی میں پانچ سو گس کا پلوٹ ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے کا تھا اپریل دو ہزار بائیس میں آج اس وقت ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کا ریٹ ہے سیکٹر فائف اے میں اور ایک کروڑ روپے کا ریٹ ہے سیکٹر فائف بی میں آلموسٹ ساٹھ سے پینسٹھ لاکھ روپے کا ڈیفرنس آیا ہوا ہے سیکٹر فائف سی میں ایک کروڑ ستر لاکھ روپے کا ریٹ تھا جہاں اس وقت ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا ریٹ ہے ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا ریٹ اس وقت چل رہا ہے ہے اور ایک سال پہلے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے کا ریٹ تھا آلموس پچپن لاکھ روپے کا ڈیفرنس یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے سیکٹر سیون اے بی سی سیکٹر سیون اے بی سی میں سیکٹر سیون اے اور بی میں ایک کروڑ اور پینتالیس لاکھ روپے کا ریٹ تھا جہاں پر ابھی ایک کروڑ اور سمٹائم ایک کروڑ سے نیچے بھی ڈیلز مل جاتی ہیں تقریباً پینتالیس سے پچاس لاکھ روپے کا ڈیفرنس چل رہا ہے لیکن یہ بوٹم پرائس ہے اس سے زیادہ اور نیچے ہمیں پرائس ابھی تک سننے میں یا دیکھنے میں نہیں آئے کچھ ارجنٹ بیسیس پہ سعودے آئے تھے جو کہ پچانوے لاکھ روپے میں چورانوے لاکھ روپے میں بھی سیل ہوئے لیکن اس کے بعد سے یہ معاملہ رک گیا ہے ابھی اگر ہم لینے جاتے ہیں سیکٹر سیون اے کا یا سیون بی کا پلوڈ تو وہ ایک کروڑ اٹھانوے لاکھ ایک کروڑ دو لاکھ ایک کروڑ ستھانوے لاکھ ایسی پرائس میں ملتا ہے سیکٹر سیون سی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں ایک کروڑ اور پچھپن لاکھ روپے کا ریٹ تھا اور اس وقت وہاں ایک سو پانچ ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کا ریٹ چل رہا ہے آلموسٹ مارکیٹ پچاس لاکھ کریکشن کر کے کھڑی ہوئی ہے ڈی ایچے سٹی کے پانچ سو 4040 لاکھ کی کریکشن جو ہے وہ ایک بہت بڑی کریکشن ہے بہت تگڑی کریکشن ہے اور یہاں پر جب مارکیٹ مومنٹم پکڑے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ جس طرح کریکشن ہوئی ہوئی ہے اس سے تیزی سے یہ گین بھی انشاءاللہ دے گی سیکٹر فور ڈی کی اگر ہم بات کریں تو فور ڈی میں ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے کا ریٹ تھا پانچ سو بس کے پلوڑ کا جہاں اس وقت ایک کروڑ روپے کا ریٹ ہے پینتیس لاکھ روپے کا ہمیں اس میں بھی ڈیفرنس نظر آ رہا ہے پرائیس رینج میں سکس اے اور سکس بی سیکٹر سکس اے اور سکٹر سکس بی میں ایک کروڑ پینتالیس لاکھ روپے کا ریٹ تھا اپریل دو ہزار بائیس میں اور ابھی اس وقت سکس اے میں ریٹ ہے ایک سو پانچ اور سکس بی میں ریٹ ہے اور موسٹ ایک سو پانچ گئی تو ایک سو پانچ ایک سو پانچ کا ریٹ ہے چلیس لاکھ روپے کا ہمیں سیکٹر سکس اے اور سکس بی میں بھی پانچ سو گس کے اوپر ہمیں کریکشن نظر آ رہی ہے سکس سی سیکٹر سکس سی میں ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کا ریٹ تھا اور ابھی اس وقت وہاں اسی سے پچاسی لاکھ روپے کا ریٹ ہے پینتالیس سے پچاس لاکھ روپے کا ڈیفرنس سیکٹر سکس سی میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ایٹ سی اور ایٹ ڈی کی سیکٹر ایٹ سی اور ایٹ ڈی میں ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کا ریٹ تھا پچھلے سال اپریل میں دو ہزار بائیس کی بات کرنا دو ہزار بائیس اپریل میں ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کا ریٹ تھا جہاں ابھی اس وقت پچیاسی سے ستاسی لاکھ روپے کا ریٹ ہے اٹھتیس سے چالیس لاکھ روپے کا پرائس کا ڈیفرنس آیا ہوا ہے سیکٹر ایٹ سی اور ایٹ ڈی میں اور اب ہم آخر میں بات کریں گے سیکٹر نائن اے بی اور ڈی کی نائن اے اور نائن بی میں ایک سال پہلے اپریل دو ہزار بائیس میں ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے کا ریٹ تھا اور ابھی اس وقت وہاں ایک کروڑ روپے کا ریٹ ہے آل موسٹ پینتیس لاکھ روپے کا ڈیفرنس آیا ہوا ہے اسی طرح نائن ڈی آخری میں نائن ڈی سیکٹر نائن ڈی میں ایک کروڑ اور بیس لاکھ روپے کا ریٹ پچھلے سال اپریل کے مہینے میں تھا جو ابھی اس وقت اسی لاکھ روپے کا نیٹ ہے اور موسٹ چالیس لاکھ روپے کا ڈیفرنس یہاں بھی ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے آپ اپنے بجٹ کے اکورڈنگ جہاں پر انویسمنٹ آپ کر سکتے ہیں آپ وہاں کریں اگر آپ پانچ سو گز میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پانچ سو گز کے پلوٹ میں انویسمنٹ کریں اور موسٹ ہر سیکٹر میں ہر سیکٹر میں سیکٹر 2 سے لے کر کے سیکٹر 9 تک میں ہر پلوٹ میں 35 سے 50 لاکھ روپے کا پرائس ڈیفرنس آئیوہ ہے پرائس میں کلیکشن ہوئی بھی ہے آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے آپ یہاں پر انویسمنٹ کر کے آپ اس جگہ پر پلوٹ خرید کر انویسمنٹ کر کے ایک اچھا گین حاصل کر سکتے ہیں 2024 میں میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ہو جائے گی اور ہونا ہی ہے بلاخر کتنی دیر لوگ انتظار کریں گے پیسہ کتنی دیر رکھیں گے دوستو جو پیسہ بینکوں میں پڑھا ہوا ہے وہ پیسہ بس ڈی ویلیو ہی ہوتا جاتا ہے اور ڈی ویلیو ہی ہوتا رہا ہے آپ اگر بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں تو وہ پیسہ جو ہے وہ ڈے بائے ڈے آپ جو ٹلائز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو بیسٹ آپ لوگوں کے لئے مشورہ یہ ہے اور ابھی پرائم ٹائم ہے آپ 40 سے 50 لاکھ کے ڈیفرنس پر پلوٹ لے سکتے ہیں یہ ایک بارٹم پرائس یہ جتنی بھی میری کل کی پرسوں کی اور آج کی ویڈیو ہے میں اس میں آلموسٹ یہ سب پرائس اس بارٹم پہ آئی ہوئی ہیں پیری کل کی ویڈیو میں میں ہزار اور دو ہزار گس کی بھی بات کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے آپ کو ہزار اور دو ہزار گس کے پلوٹوں کی پرائس ڈیفرنس بھی بتاؤں گا کہ اس میں کتنی بڑی کریکشن آئی ہے وہ بھی آپ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور آپ اپنے بجٹ کے اکورڈنگ آپ اپنی کتنی انویسمنٹ جو ہے وہ آپ پروپرٹی میں کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں اس کے اکورڈنگ آپ جو ہے وہ اس میں انویسمنٹ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے پیسوں میں آپ کے لئے اچھا اور اس میں برکٹ ڈالے گا اگر آپ نے میری ایک سو پچیس گز اور دو سو گز والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اس ویڈیو کی آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں اور اگر آپ نے تین سو گز والی ویڈیو نہیں دیکھی تین سو گز کی پرائز کمپیریزن کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک بھی میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ یہ بھی ویڈیو دیکھیں اور پانچ سو گز والی ویڈیو تو آپ دیکھی رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ہزار گز کی کیٹیگری کے مطابق ہزار گز کی کیٹیگری پہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ